اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو سکس کلو وارٹ کے سولر انورٹر کے بارے میں ہیں ہم گلشن اقبال کراچی میں پٹیل ہسپٹل کے پاس ایک گھر میں انسولیشن کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے سامنے فرونس کمپنی کا سکس کلو وارٹ کا انورٹر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رائزن کمپنی کے ہاف کٹ مونو پرک سولر پینلز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرونس کمپنی کا سولر انورٹر ہے اچھا یہ سکس کلو وارٹ کا انورٹر ہے اور اس کے پرائس انتہائی مناسب ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پرائس کے بارے میں بتا دیتا ہوں مارکٹ میں یہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن فائف ہنڈڈٹ میں آویلیبل ہے یعنی اٹھتر ہزار پانچ سو روپے اس کی قیمت ہے اور یہ ایم پی پیٹی بیسٹ سولر انورٹر ہے یعنی کہ یہ ہائی بولٹیج کو سپورٹ کرنے والا سولر انورٹر ہے چھ ہزار وارٹ کے جو سولر پینلز ہیں وہ اس پر لگائے جا سکتے ہیں یعنی کہ چھ کلو وارٹ کے سولر سیٹ اپ کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس میں جو بہت سی خصوصیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بیٹری کے ساتھ بھی اور بغیر بیٹری کے بھی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں بلٹن جو ہے وہ وائی فائی کا آپشن دیا ہوا ہے اور وائی فائی کی مدد سے آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہوں آپ اپنے موبائل اپلیکیشن پر یا کمپیوٹر سکرین پر اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں فروننس کمپنی کا یہ جو موڈل ہے اس موڈل کا نام ہے انفینین پلس سکس کلو وارٹ اور بارہ کلو اس کا وزن ہے اور کافی بہترین اس کو بنایا گیا ہے وہ ابھی ہم انبوکسنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے آپ کو اچھا اس میں تین آپشن ہے یہ آن گریڈ بھی ہے آف گریڈ بھی ہے اور ہائی بریڈ بھی ہے آن گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی پاکستان میں سنگل فیس پہ نیٹ میٹرنگ کی اجازت ملے گی تو آپ اپنی جو سولر کی مدد سے بجلی بنائیں گے اسے آپ وابڈا کو سیل بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر یہ آف گریڈ ہے یعنی کہ جن علاقوں میں بجلی موجود نہیں ہے صرف سولر پر آپ اس کو چلانا چاہیں تو یہ اس طرح بھی چل سکتا ہے تیسرے نمبر پر یہ ہائی بریڈ ہے یعنی کہ اس میں آپ وابڈا کی مکسنگ کر کے سولر کی مکسنگ کر کے بھی لوڈ چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹریز کو اٹیچ کر کے اگر آپ کے پاس رات کے ٹائم میں نہ وابڈا ہو نہ سولر ہو تو بیٹریز کی مدد سے بھی آپ گھر کا لوڈ ایزیلی اس کی مدد سے چلا سکتے ہیں اچھا یہاں پر اس کی جو رینج لکھی ہوئی ہے ایمپیوٹی کی وہ ایک سو بیس والٹ سے لے کر چار سو پچاس والٹ ڈی سی تک ہے ایک سو بیس والٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چار سو وارٹ والے یا تین سو تیس وارٹ والے تین پینل ہوں تو جن کے والٹیں چالیس کے قریب ہوتے ہیں ان کو آپ سیریز میں لگائیں گے تو ایک سو بیس والٹ بن جاتے ہیں تو ایک سو بیس والٹ پر اس کا ایمپیوٹی کام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ تین پینل لگا کر بھی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ہلکا پل کر لوڈ چالانے کے لئے لیکن جتنا زیادہ لوڈ چالائیں گے اتنے زیادہ پینلز کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں انبوکسنگ کرنے کے بعد جو پہلی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک کور ہے کیونکہ اس کی جو ایل سڈی ہے اسے آپ ہٹا کر اپنی مرضی کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں تو ایل سڈی کی جو جگہ بچے گی خالی جگہ جو ہوگی اسے کور کرنے کے لئے اس میں انہوں نے یہ ایک کور باکس بھی دیا ہوا ہے آپ اگر اسے دیکھیں تو فرونس کمپنی کا جو نام ہے کافی نمائی طور پر سینٹر میں لکھا گیا ہے اور اگر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو نکالنے کے بعد آپ اس کے سائز سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کافی بڑے سائز کا انورٹر ہے نارملی جو آپ کو انورٹر دکھائی دیتے ہیں ان سے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہے اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے سائز کی جو انورٹر ہیں ان کے تمام کمپوننٹس میں ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے ہیٹ اپ ہونے کا جو چانس ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے اور اس کی جو کولنگ کپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جتنا کنجسٹڈ جتنا چھوٹا سائز ہوگا انورٹر کا اتنا زیادہ اس میں ہیٹ اپ رہنے کا مسئلہ آئے گا یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کے فرنٹ پینل کو تو اس میں جو ڈیزائن دیا گیا ہے جو لوگ موویز کے شوقی نہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن مین کا جو ڈیزائن ہے وہ یہاں پر انہوں نے رکھا ہے اور یہ دونوں لائٹس جو ہیں یہ آن بھی ہوتی ہیں اور فرونس کا جو لوگو ہے یہ بھی جب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ روشن ہو جاتا ہے اور اس میں جو سکرین ہے وہ ٹچ سکرین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو سکرین ہے یہ ٹیٹ ایچ ایبل ہے یعنی آپ اسے نکال بھی سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی جگہ پر لگا بھی سکتے ہیں یہاں سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وینٹیلیشن کے لئے دکس بنائی ہوئی ہیں اور اس میں ڈس فلٹر بھی موجود ہے جسے آپ ایزیلی ایک مہینے میں نکال کے صاف بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کے اندر ڈس جانے کا جو خطرہ ہے وہ کم سے کم رہتا ہے یہاں پر اگر ہم اس کی پی وی کی ڈیٹیلز دیکھیں تو یہاں انہوں نے واضح طور پر منشن کیا ہوا ہے کہ ایک سو بیس فالٹ سے لے کے چار سو بچاس فالٹ تک آپ اسے سولر پینل سے دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دس سولر پینل کی سیریز بنا کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس وارٹ سے لے کر چار سو نوے وارٹ تک کے مارکٹ میں آ چکے ہیں آپ انہیں لگانا جائیں تو یہ ایزیلی ان کو سپورٹ کرے گا اس انورٹر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہنڈرڈ ایمپئر کا بیٹری چارجر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بڑے سائز کے بیٹری بینکس ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس وقت مارکٹ میں جو بیٹریز ٹیوب لر میں آویلیبل ہیں وہ دو سو پچاس ایمپئرز تک کی آ چکی ہیں تو اس طرح کی اگر آپ چار بیٹریز لگاتے ہیں چونکہ 48 فولٹ سپورٹیڈ ہے یہ تو انہیں چارج کرنے کے لیے ساٹھ سے اسی ایمپئر تک کے جو چارجر ہوتے ہیں نارملی انوائٹرز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہنڈرڈ ایمپئر کا چارجر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چار کے بجے آٹھ بیٹریز بھی اس کے ساتھ اٹیج کرتے تو ایزیلی ان کو چارج کر دے گا اس کے علاوہ اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ وای فائی کا آپشن دیا ہوا ہے ڈیول فین دیا ہوا ہے چونکہ اس میں کے الیکٹرک یا واپڈا سے چارجنگ کرنے کے لیے بھی چارجر ہوتا ہے اور سولر والا چارجر بھی ہوتا ہے تو ڈیول فین ہے جس وقت آپ بجلی سے بیٹریز کو چارج کر رہے ہوں گے یا وہ حصہ جو بجلی سے چلتا ہے وہ آن ہوگا تو اس کا ایک فین کام کرے گا اور دن میں جب آپ سولر کی مدد سے بھی اپنا لوڈ رن کر رہے ہوں گے تو ایمپی پیٹی بھی کام کر رہا ہوگا تو اسے کول کرنے کے لیے اس کا دوسرا فین بھی کام کرے گا تو ڈیول فین ہے اس وجہ سے اس کی جو کولنگ ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی ملے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے باکس میں وارنٹی کارڈز ہیں اور وائ فائی سٹک ہے اور اس کے علاوہ ایم سی فور کنیکٹر دیا میں ہیں سولر کی کنیکٹیوٹی کے لیے اس میں ایم سی فور کنیکٹرز کا آپشن دیا گیا ہے جو کہ ایک سیف سائٹ رہتی ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ ایزیلی جب چاہیں اپنے سولر پینلز کو آٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور ڈی آٹیچ بھی کر سکتے ہیں وارنٹی کارڈ پر ایک بات مینشن ہے کہ اس انورٹر کی جو وارنٹی ہے وہ ایک سال کی ہے جس میں پارٹس اور سروس دونوں شامل ہیں تو وارنٹی کے ساتھ اتنی کم قیمت میں اتنے بڑے سائز کا انورٹر ابھی تک میں نے کوئی اور نہیں دیکھا ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ نے کچھ اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اس انورٹر کی انسولیشن کے بعد اس کمپلیٹ سیٹ اپ کے ویڈیو بھی انشاءاللہ جلدی ہم اپلوٹ کریں گے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ نئے جو ویڈیوز میں اپلوٹ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ اللہ حافظ